مہم بیگم میرک کو لینے کے لیے جاتی ہے مہم بیگم کو میرک دے ہے کہتی ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئی ہیں مہم بیگم کہتی ہے کہ تمہارا گھر یہ نہیں ہے تمہارا گھر وہاں ہے جہاں پر مرتصم رہتا ہے مہم بیگم کہتی ہے کہ پھر اس کو آنا چاہیے تھا مہم بیگم اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں لینے آئی ہوں مرتصم سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں مہم بیگم کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آنگی کیونکہ مریم تمہارا نیچے انتظار کر رہی ہے آخر گھر مریم تیار ہو کر چلی جاتی ہے کیونکہ اس دن مریم کی روستی کا دن ہوتا ہے مرپ جیسے یہ ویلی پہنچتی ہے تو گھر میں شادی کا محول ہوتا ہے مرپ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے مرتصم کو ابھی تک یہ معلوم بات نہیں ہے کہ مرپ کو مہم بیگم گھر لے آئی ہے مرتصم سمجھتا ہے کہ شاید ہیا اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی ہے لیکن جیسے ہی وہ پیچھے پڑتا ہے تو مرپ کھڑی ہوتی ہے مرتصم کو دیکھتے ہی کہتے ہے کہ سوری مجھے لگا شاید میں نے جہاں آ کر گلتی کی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے مرتصم جو اپنے کمروں میں جاتا ہے تو تانے سے یا اس کے پیچھے سے آ کر اس کی کمر پر چپک جاتی ہے مرتصم سمجھتا ہے کہ شاید یہ مرپ ہے مرتصم کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا تمہیں ایک دن میری محبت ضرور کھان کے لائے گی مرپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو انہا قابل فرموش منظر دے کر حیران ہو جاتی ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یا اس قدر گر جائے گی یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہی ہے کہ مرتصم اور میرپ پھر سے جدہ ہو جائیں ان دونوں کے در میں انڈرسٹینڈر نہ ہو سکے یہ دونوں دوسرے سے قریب نہ آ سکے مرتصم اور میرپ جب قریب آنے لگتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتی ہے اور اس بار بھی ہے اپنے مقصد میں کمیاب ہو جاتی ہے اور میرپ جب بھی یہ منظر دیکھتی ہے تو غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے مرتصم کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ آخر کار میرپ کو کس طرح سے روکے وہ پریشان حال ہے اس کے پیچھے پھاگے گا لیکن میرپ اس کی ایک نہیں سنے گی اور آخر کار وقاس کے ساتھ قریجی چلی جائے گی تو نظرین آنویل ایپسورٹ میں ایسا کیا ہونے والا ہے کیا مرتصم امیرپ پھر سے جدہ ہو جائیں گے یہ دہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ٹریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک باس آنے پہنچتا رہے شکریہ اللہ حافظ